اور اب تو یہ سکندر پیروں میں لوٹنے لگا شریف کبیر دازی کے بار بار شما مانگی تھی بار بار شما مانگی تھی کبیر دازی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر کہنے لگا بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کروں آپ جو کہو وہ آپ کو پردان کروں کتنے گاؤں چاہیے نگر چاہیے پٹے پر لکھ دیتا ہوں جتنا دھن چاہیے گھوڑے چاہیے ہاتھی چاہیے سب دے دیتا ہوں کبیر جی نے کہا ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان میں بھرے کوٹی روگ ہیں اور سکندر سے کہہ دیا ہم کو کچھ نہیں چاہیے تم اپنے پاس رکھو کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب لوٹا ہوا ہے لوگوں کا ستایا ہوا ہے تمہارا دھن اس کابل بھی نہیں ہے کہ کہیں سیوہ میں پریوگ ہو سکے رکھو اپنے پاس آ گئے سکندر لوڈی بڑا پربہابیت ہوا کہتے ہیں تب اس کے من میں ایک وچار آیا کہ کبیر جی کا چمتکار تو دیکھ لیا وہ سچے فقیر ہیں پر آئے چلے گئے میں ان سے کوئی اُبدیش نہیں گرہن کر پایا تو سکندر اُبدیش گرہن کرنا چاہیتا تھا پھر اس کے من میں پریقشا کا بھاو آیا سوچے دھرم تو بہت سارے ہیں کس دھرم کا اُبدیش لوں ان سے کبیر جی سے پوچھوایا کہ میں اُبدیش لینا چاہتا ہوں آپ مجھے جو سب سے سہج ہوگو اُبدیش لکھ کر کے بھیج دیجئے کبیر جی نے کہا ہمارے پا کاغد نہیں ہے سکندر لوڈی کو پتا تھا کہ لکھنا نہیں جانتے ہیں پریقشا کا بھاو تھا سکندر لوڈی نے ایک گاڑی بھر کے کاغج بھیج دیے کبیر جی کے یہاں پر کہ اب جتنا چاہیں لکھ کر کے دے دیں کس دھرم کا کیا اُبدیش ہے کبیر جی جان گئے کبیر جی نے اس ایک گاڑی بھری جو کاغس کی تھی کہتے ہیں اس کے اُپر کیول رام لکھ کر کے کاغت پر رام لکھ کر کے کاغت اس کاغت کی بھری ہوئی گاڑی پر رکھ دیا اور گاڑی والے سے کہا لے جاؤ بولی مہاراج اتنی جلدی آپ نے اتنے کاغجوں میں لکھ دیئے اُبدیش دھرم کے بولی لکھ دیئے میں نے گردیو کی کرپا سے یہی سمجھا ہے کہ سبر سادھنوں کا سار ایک ماتر ہری نام ہے ایک ماتر رام نام ہے جو پڑا ہے جو سمجھا ہے کیونکہ اور کہیں پوٹھن کی لے کی اور کبیر کہیں آنکھن کی دیکھیں تو جو سمجھا ہے وہ لکھ دیا ہے میں نے رام نام لکھ دیا اور کہہ رہے ہیں وہ گاڑی والے کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا پھر بھی وہ لے کر کے چلا سکندر لودی نے کہا کیا ہوا بولے مہاراج انہوں نے تو کیولے ایک کاغج لکھ کر کے رکھا کچھ اور کہا کہ لے جاؤ جو لکھنا تو لکھ دیا سکندر لودی اس کے پاس سب دھرما چارے کھٹے تھے سب نے کاغجوں کو نکالنا پرارم کیا کہ دیکھیں کبیر جی نے کیا عبدیش لکھا ہے ورنن آتا ہے جس دھرم کا آچارے جو کاغج نکالتا اس کو اپنے ہی دھرم کی لکھوئی بات ان کاغجوں میں لکھے ہوئی دکھائی دیتے جو ویکتی جو کاغج نکال لیتا ہے اس گاڑی میں سے اس کو اپنے ہی دھرم کے عبدیش اپنے ہی دھرم کے نیم ان کاغجوں پر لکھے ہوئے دکھائی دیتے سکندر لودی جان گئے آئے سچے فکیر ہیں اور شری کبیر جی آنند پوروک لوٹ کر کے آئے ہیں جب سپاہی لے کر کے گئے تھے کبیر جی کو تب سب لوگ بہت دھبرائے تھے جو ویشنو تھے بھکت تھے سنت تھے کہ اس پاپی سکندر لودی نے بلوایا ہے اب کیسے ہوگا پران لینا چاہتا ہے کبیر جی کے تو سب لوگ بہت دھبرائے تھے لیکن جب سب کو پتا چلا کہ شری کبیر دازی تو سکندر کو بھی چیلا بنا کر کے آئے ہیں اس پر بھی کرپا کر کے آئے ہیں تب تو سند لوگ بڑے پرسند ہوئے اور مہارات تب تو یوتھ کے یوتھ آنے لگے مہاتماؤں کے کیرتن کرتے ہوئے اور سب لوگ شری کبیر جی کو آ کر کے عاشرواد دینے لگے کبیر جی کے ماتھے برتلک کرنے لگے جے جے کار ہو گئی مہارات